آج جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں اور الحمدللہ عزوجل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی ازغر التاری مدنی مدد اللہ العالی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جسے کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا مسائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ عزوجل ہم بڑھیں گے محمد عصد تاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وہ رقم جو اپنے کبزے میں نہیں ہے مثال کے طور پر میں نے کسی کے پاس پیسے انویسٹ کیے ہیں تو اس میں کرزہ بغیرہ سارا نکال کر تقریباً ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار بچتے ہیں لیکن وہ پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں وہ انویسٹ کیوں ہیں اور اس کا جو پرافٹ آتا ہے اس سے میں وہ کمیٹی کے پیسے ادا کرتا ہوں اب جو قربانے کے دن آ گیا رہے ہیں اس میں مجھے کسی سے کرزہ وغیرہ لے کر قربانے کرنی ہوگی یا پیسوں کا پاس موجود ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت سے پتر بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی صاحبِ استطاعت پر واجب ہے صاحبِ استطاعت کو فقہِ کرام کے زبان میں غنی بھی کہتے ہیں صاحبِ استطاعت کے مختلف درجے ہیں مختلف یعنی کنڈیشنز ہیں اس کی اور ہر جگہ پر اس کی الگ ڈیفینیشن اور تعریف ہے مثال کے طور پر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے اس نے حج نہیں کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں تو اس کی استطاعت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اور ہوگا ایک شخص پر زکاعت فرض ہے یا نہیں تو زکاعت کے تعلق سے جو استطاعت ہے وہ استطاعت ہے غنی ہونا قربانی کے تعلق سے بھی جو استطاعت ہے وہ بھی ہے غنی ہونا غنی ہونے میں استطاعت تو برابر ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا فرق ہے مثال کے طور پر زکاعت کی ادائیگی کے وقت مقصوص چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان چیزوں پر زکاعت فرض ہوتی ہے ہر ہر مال پر زکاعت فرض نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکاعت فرض ہوتی ہے وہ غنی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکاعت فرض نہیں ہوتی لیکن غنی وہ پھر بھی ہوتے ہیں اور جو غنی ہیں وہ زکاة لینے نہیں سکتا اب غنی کون ہوتا ہے غنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زائد کرزہ ہے تو کرزے سے زائد کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے ساڑھ تولہ سونا ہو اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہیں کموں بیش ہیں سونا ایک آت تولہ ہے چاندی تھوڑی بہت ہے تو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کو پہنچے کیش کو اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے باور کیش ہو اگر تنہا کیش بھی ہے اتنا کرزے سے زائد اور حاجت اصلیہ سے زائد تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے زکاة میں اگر چکے محدود چیزوں کو دیکھتے ہیں زکاة فرض ہے یا نہیں لیکن صدقہ فطر کے تعلق سے قربانی واجب ہونے کے تعلق سے ہر ہر مال کو دیکھیں گے یعنی جو بھی اس کے پاس زائد از ضرورت مال ہے ان تمام کو شمار کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ زائد از ضرورت کرزے سے فارغ ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ مالک اون اشیاء کا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص ہے تو بلا شبہ وہ غنی ہوگا اور غنی پر قربانی واجب ہے یعنی ان کے اتنے پیسوں کو تو یہ مالک ہیں لیکن انویسٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ انویسٹ میں کیا پوزیشن ہے بعض وقت انویسٹ میں تو لگا دی ہوتے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے انویسٹ ڈاؤن ہو یعنی وہ کاروباری قرضے میں چل رہا ہو تو وہاں کے پوزیشن دیکھی جائے گی اگر وہاں کے پوزیشن دیکھ کر جو میں نے ارز کیا ہے غنی ہونے کے تعریف صادق آتی ہے اتنے پیسیں موجود ہیں تو بہل قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی اب خود پیسے اگر تو قرضہ وغیر لینا ہوگا اور خیر اتنی مہنگی بھی نہیں ہے قربانی یعنی آٹھ سے دس ہزار روپے میں حصہ بہ آسانی ہو جاتا ہے اور آٹھ سے دس ہزار روپے کی بچت رکھنا اور اس کا انتظام کرنا اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جیسے انہوں نے بتایا ان کے پرٹیکولر کیسے ہم دیکھیں انہوں نے بتایا کہ انویسمنٹ جو بھی ہے سارا کرزہ وغیرہ سب کچھ نکال نکول ان کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اور آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ رقم تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے نساب ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو رقم ہے جی اس سے زائد یہ یہ تو اس سے کافی زائد ہے لیکن ان کا اس میں ساتھ زمدی طور پر یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں نہیں ہیں تو ہاتھ میں ہونے کا اعتبار ہو گا یا نہیں ہو گا کاروبار میں لگے ہو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ اصل داروں مدار حیثیت کا ہے اور حیثیت کا جو تائین ہوتا ہے وہ ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے صحیح یعنی کس کی ملکیت میں کیا ہے ایک آدمی ہے اس کا جو ہے وہ مکان کرایا پر چڑھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے صحیح یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کے بعد کوئی پراپٹی نہیں ہے چھیک پراپٹی تو کلائے گی اس کی صحیح ہاتھ مہنے کا اعتباد نہیں ہے چھیک اگلی کول دیجئے سوال مختلف دبارگا میں یہ کہ یہ کو تاہی ہے کہ یہ کوئی بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے یعنی جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی کا مالک ہے اس کو کہتا جی یہ کام کو کروانا ہے کمپنی کے اندر یعنی کمسٹری والا کام جو ہے بیلڈنگ والا کام جو ہونا ہے تو اس طب حالے سے انہیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کوئی مینیجر جو ہے کسی ملکی اس کے ٹھیکہ دار سے بات کرتا ہے جی میں آپ کو ٹھیکہ دوں گا تو آپ اس میں سے مجھے کیا کمیشن دیں گے تو اس طرح کمیشن دینا جائز ہوگی چھیک کاروباری جو مسائل ہیں ان میں سے جو مشکل ترین انوانات ہیں مشکل ترین جو ٹاپکس ہیں یہ مسئلہ ان میں سے ایک ہے لوگ بہت زیادہ دشواری میں ہیں اور اگر وہ اس مینیجر کو رشوت نہیں دیتے کام نہیں ملتے کام پہلے سے رننگ میں ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں جب مینیجر ٹائپ کے لوگ یا جن کے آتوں میں اس کام کی جو ہے وہ ڈیل ہے جی کہ اس سے تو بڑا کمار آئی ہے ٹھیک ہے اپنا ایسا مانگنا شروع کر دیتے ہیں صحیح اچھا کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک یہ سارے مشکلات اپنے جگہ پر ہیں لیکن تھوڑے دیو کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا مانگنا کیا ہے مینیجر کا مانگنا کیا ہے کیا ہے ٹھیک کیا اسے کوئی حق پہنچتا ہے کیا وہ بروکر ہے ٹھیک تو پہلے سے فیکٹری کا ملازم ہے جی اور فیکٹری کا ملازم ہونے کے ادبار سے ڈیلنگ کروانا اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اپنے اثر و رسوخ کی قیمت مانگ رہا ہے ٹھیک میرا اثر و رسوخ ہے اگر یہ نہیں دور جو اپروول دے گا اس کی قیمت مانگ رہا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ جو صورتحال ہے نو ڈاؤٹ رشوت پر دلالت کر رہی ہے صحیح کہ اس موقع پر اس مینیجر کا یہ رقم لینا اس کا تقاضی کرنا بلا شبہ یہ رشوت ہے ٹھیک اور رشوت کا لیندن کرنا جائز نہیں ہے بعض صورتوں میں رشوت دینے کے جواز کی صورتیں نکلتی ہیں لیکن یہ صورت ان میں سے نہیں ہے ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر بندہ سوچتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیا کروں گا جی لیکن رسک حلال کمانے کے جو اہمیت بیان کی گئی ہے جی وہ اہمیت اس لئے تو بیان نہیں کی گئی کہ بندہ آنکھ بند کر لے ٹھیک اور فکر ختم کر دے حلال و حرام کی اور ہر جگہ وہ سمجھوتا کرتا چلا جائے جی تو سمجھوتا کرنے والا امتحان میں کیسے پاس ہوگا ٹھیک یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے ایک کوئی سوال ہے جو مرضی جواب بکھ دے پاس تو نہیں ہو سکتا امتحان یہی ہے کہ حرام کو چھوڑے حلال کو اختیار کریں اگر پچاس ہزار کماتا تھا تو بیس ہزار کمائے بیس ہزار کماتا تھا تو دس ہزار کمائے لیکن رشفت میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں ایک جو بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا یعنی وسوسہ ہوتا ہے یوں کہلیں جو اپنی قوت ایرادی کو جو چیز توڑا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کا ٹھیکہ ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جبکہ کوئی میڈل مین بھی نہیں کہوں گا بلکہ مینجر ٹائپ جو بھی سیٹ ہے اس سے اپرویو لینی ہے اور اس سے سگنیچر پر جو ہے وہ ٹھیکہ ملنا ہے یا کام ملنا ہے یا آرڈر ملنا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکوم ہمیں پتا چلا ہم چھوڑ دی مارکٹ میں تو چار افراد کیا دس افراد کھڑے جو لیلنگ اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لے رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اب ایسے میں اپنے آپ پر کابو پانا اور پھر اپنی فیملیز کی طرف دیکھتے ہوئے کابو پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ایسے میں ہم کیا تصبور کریں اس طریقے تجارت کے اندر جو پوری جو کسوٹی ہے اصل جو کسوٹی ہے وہ ہے لین دین کا نظام ٹھیک ہے کوئی بھی آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے وہ کس حیثیت سے آ رہی ہے کوئی بھی پیسہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں وہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں چیزوں کو درست رکھنا ہی ضروری ہے بعض لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں بڑا پھیلا اور ان کا کاروبار ہوتا ہے وہ بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آئے گی آ ڈیورن لگی ہے وہ یوں کریں گے تو کنسل ہو جائے گی انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا خیر دھارو مدار اس پر نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی کرے تو اس پر اجازت نہیں ہے اور لکھو پتی کرے تو اجازت ہے اس پر دھارو مدار نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو خود ساکتہ مجبوری بنایا ہے تو ہم نے خود کریپشن کو دعوت دیئے خود بدنوانی کا دروازہ کھولا ہے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جوڑیا بزار میں ان کے والد صاحب ستر اسی کی دعائی سے کام کرتے ہیں آپنا ان کا کام ہے دکان وغیرہ ہوگی کہنے لگے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا مارکٹ میں مارکٹ کے انترے ہیں مثال کہ تو پورٹ کے ذریعے جو مال مگوائے جاتا ہے انڈر انویس کی جاتی ہے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا اور کوئی اگر کرتا تھا تو مارکٹ میں مشہور ہوتا تھا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ انڈر انویس کرتا ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے بڑا برا سمجھا جاتا تھا بہت برا سمجھا جاتا تھا اب اگر کوئی آدمی نہ کر رہا ہو تو سب مارکٹ والے آگروں سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کمانا ہے کہ نہیں کمانا مارکٹ میں بیٹھو مارکٹ کے وصولوں پر چلنا پڑے گا اب جو تبدیلی آئی ہے تبدیلی ہمارے ہاتھوں سے آئی ہے ہم نے خود جو ہے وہ ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء جو ہیں اس پر مور لگا دیں کہ یہ جائز ہے کچھ تو ایسا ہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک عالم کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کاروباری آدمی کے پریشن میں نہ آئے وہ اعلان حق کرے اور جو صحیح مسئلہ وہ بتائے جہاں رشوت ہے وہ رشوت بتائے جہاں جو ہے وہ جائز ہے اسے جائز بتائے بعض لوگ آکے ایسا نقشہ کھنچنے کی کچھ کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو پتہ نہیں آسمان سے زمین پر دل جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو بہرحال حقائق اس کے برخلاف ہوتے ہیں جزاک اللہ مکتہ کافی بریف جواب آگیا ہے اس کا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مصلا یہ ہے کہ ادھر کوئی سکیم چلی ہوئی ہے کہ پچیس ہزار دیں تو پہنچالیس دن بعد چالیس پہنچالیس ہزار کا مٹ شیکل مل جاتے ہیں پوچھنا تھا یہ جائز ہوئی یا نہیں جائز ٹھیک ہے جی پچیس ہزار دے دیں اور پہنچالیس دن کے بعد یہ چالیس پچاس ہزار کی بوٹر سائیکل مل جائے گی نہیں یہ سوال پوچھ نہیں پائے جی سکیم یہ چل رہی ہے چل رہی ہے بات جنگوں پہ جی کہ پچیس ہزار دیں جی ایک منے کے بعد بائک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے پچیس ہزار کی بائک ہوگی صحیح اب وہ شوروم والا یا کوئی اور رہے گا کہ ٹھیک ہے بائک تو تمہارے آ گئی ہے اب چاہو تو یہ تیس ہزار کی مجھے بیج دو کیش پہ تیس ہزار کی کیش پہ بیج دو ہاں ٹھیک ہے یہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک مہینے میں میں نے پچیس ہزار پہ لگائے اور پانچہ ہزار پہ نفع ہو گیا ٹھیک ہے یہ باب المدینہ کے بہت علاقوں میں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی نفس سے ہی یہ درست ہے یا نہیں اچھا ہے ایک مہینے کی ادھار جو یہاں باب المدینہ میں ایک آتھ جگہ پر ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے کی ادھار ہے ٹھیک ہے اس میں یوں گنجائش ہے کہ بے سلم ہے ٹھیک ہے کہ پیسے ایڈوانس دیتی ہے گاڑی جو ہے وہ ایک مہینے بعد ملے گی ٹھیک ہے بے استثناء لیں یا بے سلم لیں سودا یہ جائز ایک طرح سے ہے ٹھیک ہے یہاں تک جائیے یہاں تک جائیے ٹھیک ہے گاڑی آگئی ٹھیک ہے ڈیلیوری کے لئے گاڑی موجود ہے ٹھیک ہے اور جب چاہیں یہ اسے لے جا سکتے ہیں صحیح ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے صحیح ہے تخلیہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے قبضے کے قدرت پائی گئی ہے ٹھیک ہے ممکن ہے لے جانے والے لے بھی جاتے ہوں صحیح ہے لیکن وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی یہ گاڑی میں آپ کو کیش پر بیچی ہے ٹھیک ہے یہ صدہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے یہ صدہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو باہر پر نظر رکھتے ہیں جی میں نے دوچھار لوگوں سے اس سوال تو اچانک آیا ہے کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی کہ اس سوال شامل کرنا ہے کال دوانے سسلاح محصول ہوئی ہے میں نے پہل دفا سنی ہے ایک سوال میں نے قائم کیا اور آپ کا جواب پورا ہو تو پھر میں سکتا ہے تو میں نے دوچھار لوگوں سے پوچھا کیا اس طرح کے ڈیل ہو رہی ہے اور اس ڈیل کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لگائے ایک مہنے میں بیس ہزار کا کمال ہے ٹھیک ہے ایسے ڈیل تو مارکٹ میں کہیں بھی نہیں ہوتی وداو ٹینشن چکر کیا ہے تو بہرحال جو مارکٹ کے لوگ ہیں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کاروبار سے مطمئن نہیں ہے ان کے نزدیک یہ جو کام ہے اس لائن پر جائے گا جس کو لوگ ڈبل شاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انجام لوگوں کے نظر میں جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں مارکٹ کے وہ ہی کہتے ہیں کہ اس کا انجام کوئی چھا نہیں نکلنا یعنی وہ گوئے کہ دانہ ڈالا جا رہا ہے مارکٹ والوں کو یہ کہنا ہے مارکٹ والوں کو یہ کہنا ہے تو بات یہ ہے کہ سمجھداری کا مزارہ کرنا چاہیے جب بھی کہیں بڑے بڑے فراد ہوتے ہیں سکم ہوتے ہیں وہاں یہ ہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے ایک لاکھ میں بیس ہزار آگئے وہ سونا بیچتا ہے وہ مکان بیچتا ہے وہ گھر بیچتا ہے وہ پندہ لاکھ لگا دیتا ہے ٹھیک ہے بیس لاکھ لگا دیتا ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب بندہ غائر تو یوں یہ کام بڑا خطرناک ہے ٹھیک میرا سوال یہ تھا اب یہ کال آئی میرے لئے تو بالکل ہی اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا سوال کوئی کیونکہ میں کوئی کمنٹس کرتا ہی نہیں ہوں اس کی تفہیم بھی خود ہی فرماتے ہیں جواب بھی خود ہی ارشادت فرماتے ہیں یہ تقریباً آج تک جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی مطلب وہ معاملہ آتا ہے بعض وقت جیسے ابھی آپ نے فرمایا سوال درست نہیں کر سکتا ہے تو پوری آپ نے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے اگر آپ کا کاروباری ڈیلنگ تو آپ کی ہے نہیں آپ کا تو پڑھنا پڑھانا اور استفتہ اور فتوے سے تعلق ہے کتابوں سے تعلق ہے اور مارکٹ کی جو بھی ٹرمینالوجی ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے بلکہ وہ بیکڈور جو ٹرمینالوجی اور پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے ہے کیسے ہی ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا موقع دیا ہے کہ میں پریکٹس میں ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر پریکٹس میں ہوں نا تو مریض کا چہرہ دیکھ کے مرض پرچان لیتا ہے صحیح ہے ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نیا نیا پڑھ کر آیا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ جو پریکٹس میں ٹھیک ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے مرض پرچان لیتا ہے کہ اس کو یہ مرض باؤ گا ہے تو جب انہا پریکٹس میں آتا ہے تو ضائع بات ہے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کام ہی ہے ٹھیک ہے کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہوں صحیح تو آج بھی جو ہے وہ ایک سابقل سے لگے ہو گئے تھے ٹھیک فون پہ فون فون پہ فون تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ٹین کیا ان کا فون کہ لئے کہ وہ مسئلہ پوچھنا ہے بیٹ کوئن کے بارے میں ٹھیک ہے ون کوئن بیٹ کوئن کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا رات بھی کسی نے مجھ سے اتفاق سے پوچھا ٹھیک تو میں نے اس کو وارسٹا پہ پوچھا تا شارٹ جواب دے دیا تو میں نے ذہر میں آیا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے ٹھیک تو میں نے اپنے پیج پر ایک مقتصر جواب ڈال دیا جو میں نے نیوز میں پڑھا ہے اور اس نیوز کا لنک بھی ڈال دیا سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہوا کہ یہ جو مختلف قسم کی الیکٹونک کرنسی آئی ہوئی ہیں پاکستان میں ان کا کام غیر قانونی ہے یہ لنک ڈال دیا میں نے اپنے پیج پر اور یہ لکھ دیا کہ جس دن یہ کام قانونی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم فقہی طور پر اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کام ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو فیلحال تو ہماری اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے البتہ اتنا اندیا ضرور ہے کہ اس کام کا جائز ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ کاروبار ایسیڈ کا ہوتا ہے ایسیڈ تو کئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور وہ سارے ہمارے اپنے سوالات اس کے مطالق باقی ہیں تو یوں کیونکہ پوچھنا رہتا ہے لوگوں کا معلومات بھی ہو جاتی ہیں اس بارے اگلی کوت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مزہفر نواز اتاریخ جو سارے دائبہ اکامی تجارہ سوال میں یہ سوال ہے ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور دفتہ اس کاروبار پیسے لگاتا ہے اس میں شریف کیا ہوتا ہے جو کرنے والا اس کا کتنا انسہ بنتا ہے اور جو پیسے لگا رہا اس کا کتنا انسہ بنتا ہے سلام علیکم جو سوال تھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار میں محنت کر رہا ہے کاروبار چلا رہا ہے رن کر رہا ہے اور دوسرے کا پیسہ ہے تو اس میں پروفٹ کی ریشو کیا ہے یہ دونوں پروفٹ کی ریشو مقرر کرنے میں آزاد ہیں جو چاہیں ریشو یہ مقرر کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ رقم فکس نہیں کریں گے پرسنٹیج دو ہزار تمہیں ملیں گے پانچ ہزار ملیں گے پرسنٹیج فکس کریں ٹھیک کہ ٹوئنٹی پرسنٹ فلان کو اور ایٹی پرسنٹ فلان کو یہ کم زیادہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں جس موڈ پر یہ کر رہے ہیں موڈ آف ٹریڈنگ بھی انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو کہتے ہیں مداربت مداربت کیا ہوتی ہے اس کے کیا کام ہیں دعوال وفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس اپلیکشن کے اندر ایک کٹیگری ہے فرض علوم کورس جی اس میں بہت سارے بیانات ہیں اور ایک کٹیگری ہے تجارت کورس تجارت کورس کے اندر کچھ بیانات ہیں تجارت کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ایک مرتبہ بڑے احتمام کے ساتھ کلاسز ہوئی تھی تو آپ اس میں سن لیں ایک ایڈیٹ گھنٹے کا بیان ہوگا کہ مداربت کیا ہوتی ہے اس کے کیا بیسکس ہوتی ہیں اللہ نے چاہتا ہے تو اس کے مطالب جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سیکھ سکیں گے چیک اگلی کول دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اکرم اتفاری بھو رہا ہوں پرینسٹ ابن نبی حفیب علیہ ویہاری سے میرے سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بینک لینا جاتے ہیں ہمارے دوست بولتا ہے مجھے بینک لیتے دو موشتے دے اس کا ہم پوچھنا جاتے ہیں ہم بولتے ہیں آزا دودھ ہم بچیں گے آزا دودھ آپ رکھ اور وہ بیتارہ وزیرا بولتے دہلیں گے اس کے بیشبال بھوئی کریں گے مجھے بولتا لے کے دے بہر ہم ایسا کیا ہے یہ شریع اس میں کیا اجازت ہے نہیں اس میں کیا ہے شریع اس میں دیکھیں دیکھیں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ دو آدمیوں نے جو لیند ان کا معاملہ کیا ہے وہ شریع اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں ہے ٹھیک جانور یا بھینس کا جو لوگ معاملہ کرتے ہیں انہیں جو رائز معاملہ ہے وہ کچھ اصولوں سے ٹکرا جاتا ہے ٹھیک مثال کے طور پر ایک نے پیسے دیئے جانور اس کا اب اس جانور میں آگے جا کے اضافہ ہونا ہے ٹھیک جو اضافہ ہونا ہے وہ عجرت پنتی ہے کہ بھئے ٹھیک ہے عجرت میں تم آدھا لے لینا مثال بنس تک مہنگا جانور کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ بڑا ہوگا دس سال بعد جتنے کا بکے گا آدھے تمہارے آدھے ہمارے ٹھیک یا وہ تمہارا بینس ہماری ٹھیک تو اس طرح کی عجرت مقرر کرنا ابحام پیدا کرتا ہے ٹھیک وہ سکتا ہے آگے اس کی نصر نہیں نہ چلے ٹھیک پھر کیا ہوگا اور بچہ ہوتا ہے وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں یہ کام کریں لیکن صحیح طریقہ ہم بہن کر دیتے ہیں صحیح لیکن صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ روپے کی بہنس خرید نہیں ہے ٹھیک آپ خود خریدیں یا اس ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار روپے اس کو قرضہ دے دیں سامنے والے کو ٹھیک انہوں نے سارے پیسے دے دی اس طور پر کہ آدھے اس شخص کو بطول کرزہ دیں اور آدھے اس کے اپنے ٹھیک جب دو افراد نے مل کر بہنس کری دی تو اس بہنس کے اندر دونوں کی ملکیت پرابر ہو گئی ٹھیک اس پر جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات دونوں برابر فیس کریں گے ٹھیک اس سے جو دودھ نکلے گا یعنی دودھ بہنس کی آمدنی ہے ٹھیک وہ ان دونوں کی ملکیت ہوگا ٹھیک وہ اگر بیچا جاتا ہے یا وہ تقسیم کیا جاتا ہے پینے کے لئے بھی ٹھیک تو وہ دونوں کے ذریبان تقسیم ہوگا ٹھیک اب اس بہنس کی آگے نسل چلتی ہے ٹھیک بچہ ہوتا ہے ٹھیک اس پر دونوں کی ملکیت ہوگی ٹھیک تو یہ طریقہ اختیار کر کے یہ جائز طریقے سے اپنا جو الیندن کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ انہیں جا رہا ہے اس کو آسن طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی حاج نہیں ٹھیک وہ جو طریقہ تھا اس میں غلطیاں تھی اس میں بہت سارے غلطیاں ٹھیک تو یہ جو طریقہ آپ کو فرمایا محسین صاحب نے اس طریقے کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزید کال دیجئے جی میرا سوال یہ ہے کہ دو اسلامی بھائیوں نے ملکے بزنس شروع کیا یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کے ساری رقم تھی لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ سلیپنگ پارٹنر تھے اور جو دوسرے بھائی تھے وہ ان کی انویسمنٹ نہیں تھی لیکن وہ کام کر رہے تھے اب جو کام نہیں کر رہے تھے بھائی انہوں نے کچھ عرصہ بعد یہ ان کو کہہ دیا دوسرے بھائی کو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ بیٹ روک کریں گے تو وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کر دی جائے تو اس کے دو تین مہینے کے بعد وہ جو دوسرے پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ جو اماؤنٹ انہوں نے لینی ہے جن پارٹیوں سے تو وہ اماؤنٹ نہیں مل رہی کہ وہ آپ کو پیسے واپس کریں تو اب اس ٹائم کو تقریباً پانچ چھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے تو وہ میں ملیں گے تو آپ کو پیسے واپس کروں گے اس حصے میں کیا حکم ہوگا کہ یہ پیسے کس سے لینے ہمیں چاہیے کہ اب اس کا جو ہے وہ کس کے اوپر یہ بنتا ہے کس کی رسپانسبلیٹی ہے پارٹنر کے ساتھ بزنس شروع کیا تھا اس سے یا پھر جس پارٹی سے پیسے لینے ہے اس کی رسپانسبلیٹی ہے کہ وہ پیسے واپس کریں تو جس سلیپنگ پارٹنر کو پیسے لینے تھے اب وہ کس سے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ اس کو پیسے پانچ چھے مہینوں سے نہیں ملے جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں جو نکلا ہے کام سے وہ سلیپنگ پارٹنر نکلا ہے جی یا برکنگ پارٹنر نکلا ہے نہیں سلیپنگ پارٹنر سلیپنگ پارٹنر نکل گیا ہے جی نکلنا چاہ رہا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے لیکن بھی وہ دیکھیں یہ ہے دو فریقین کا معاملہ دو چار موٹی موٹی چیزیں میں بین کر دیتا ہوں لیکن اس مسئلے کے مطاللک تمام تر جو گائیڈنس ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے پری بات تو یہی کے لیے نہیں ہوں کہ نکلنا کون چاہ رہا ہے ورکنگ پارٹنر وہ نکلنا چاہ رہا ہے یا سلیپنگ پارٹنر جس کا جو انیویسٹر ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے اگر انیویسٹر نکلنا چاہ رہا ہے تو ساہر بات ہے کاروبار ہے نہیں جب آپ نے دوسرے کو پیسا دیا ہے اور وہ پیسا ایک مارکیٹ کی پریکٹس کے مطابق اگر پیسا ہو کے اس نے باؤن کیا ہو کہ جناب آپ نے ادھار نہیں بیچنا تب تو یہ باؤن ہو جائے گا ورکنگ پارٹنر ادھار یہ بیچ نہیں سکتا جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرحہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کام اس طرح آپ کریں گے تو اب مارکیٹ میں ادھاریاں تو پس ہی ہوتی ہیں اب اس پر یہ پریشن تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ اپنے جیب سے ادا کرو ٹھیک ہے انتظار کیا جائے گا صحیح اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمپرومائز کر لیں ٹھیک ہے کہ کلوزنگ کریں نفع کو دیکھیں ٹھیک ہے نفع تقسیم کریں اور وہ جو پرقم ہے اس رقم کو پینڈنگ ڈال دیں ٹھیک کہ جب جب ملے گی آدھی اس کیسے میں آ جائے گی آدھی اس کیسے میں آ جائے گی ٹھیک یہ کمپرومائز سے صورت ہے مساکتوں پر سارا کام کلوز ہو گیا ہر معاملہ سیٹل ہو گیا پچاس ہزار روپے باقی ہیں ٹھیک ہے جس میں پچیس ہزار اس کو لینے پچیس کو لینے ٹھیک ہے دونے انتظار کریں ٹھیک جسے جسے رقم آتے ہیں دونے تقسیم کرتے رہے ٹھیک تو اب سیٹلمنٹ کس طرح کرنی ہے اس کی بہت سارے طریقے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ قریبی دارلیف تالے سنت میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر دونوں پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملے کو ڈل کر لیں ایسے معاملات کے اندر جلد بازی اچھی نہیں ہوتی سامنے والے کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس نے انویسٹ تھی نہیں اس نے تو آپ کے پیسے لے کر انویسٹ کی تھی کاروبار کیا جس طرح سے کاروبار ہوتا ہے اگر وہ دار کی اجازت تھی تو انو دار بھی بچا اب وہ کہاں سے نکالے گا پیسے آئیں گے تو وہ عدا کرے گا تو اس معاملے آپ دارل افتاہل ستنا سے رابطہ کرے آخری کال لیتے ہیں تو افتی صاحب سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے بسکلی میرا دیولپمنٹ اور ڈیزائننگ کا کام ہے اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ کچھ ڈائریکٹ کلائنڈ آتے ہیں اور کچھ مارکٹنگ کے دور ہم لوگ مارکٹ کرتے ہیں تو کچھ کلائنڈ آتے ہیں اور کچھ دو سیار ہوتے ہیں جو ہمیں کلائنڈ دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں ہمیں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کلائنڈ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا 10 پرسن رکھ دینا ہمارا 15 پرسن رکھ دینا ہمارا 10 پرسن رکھ دینا تو یہ کیا صحیح ہے یہ جائز ہے یا ہم ان سے یہ کہیں کہ جو بھی ہوگا ہم خود دیکھ لیں گے آپ تو اس کے ذرا دیٹیل میں آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں ٹھیک ہے جی دیکھیں دیٹیل میں تو ہم نے پورے دو بلکہ تین سلسلے کیے تھے تین پروگرام جو ہے صرف کمیشن اور بروکری پر کیے تھے اور اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا بلکل ڈیزائنگ بغیرہ کا کس نے سوال کیا تھا اور اس کا کوئی میں نے پندرہ منٹ کا تو جواب دیا ہوگا دارو لفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس کے اندر ایک آئیکن ہے احکام تجارت کے نام سے پلے سٹور سے اور اپل کے سٹور سے آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل جائے گی اس اپلیکیشن میں جائیں احکام تجارت کے آئیکن کو کلک کریں اس میں پورا ایک فلڈر ہوگا کمیشن اور بروکری کے مسائل اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ مہمی آپ کو مل جائے گا میں بھی ہی کچھ عرض پر دیتا ہوں دیکھئے کمیشن اور بروکری جو ہے وہ ایک مستقل کام ہے نو ڈاؤٹ لیکن دیگر کاموں کی طرح اس کام کے بھی کچھ تقاضے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوست کا دوست ہے طب زید ہے اس کا دوست ہے بکر بکر نے ایسا ذکر کیا یا میں فلا کام کرنا چاہ رہا ہوں اب زید کو پتا ہے کہ خالد جو ہے یہ کام کرتا ہے اس نے خالد کو فون گھما دیا کہ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے میں آپ کو بیجر آؤں جتنے کی وہ ڈیلو آپ لوگوں کی مجھے اتنے پرسن دیتی چیزتا تو زید نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک بروکر کو کرنا چاہیے تو بروکر صرف زبانی جمع خرچ پر نہیں سل سکتا ہاں اس کو یہ پلین کر سکتا ہے مثال کے طور پر اپنے خرچے پر دونوں کی میٹنگ کا آرینج کرے کچھ جو ہے چیزیں وہ اپنے ذمہ لے لے کچھ کام کرے کچھ بھاگ دوڑ کرے کچھ تگو دو کرے تاکہ جو پارٹیوں کو ملوانے پر محنت اور ایک عملی ایکٹیوٹی ہے وہ پائے جائے اگر وہ پائے جاتی ہے تو اس طرح کا کام کرنے کا جو مارکیٹ میں عرف ہے ہر کام پر دس فیصد نہیں لی جاتا جیسے یہ ریل ایسٹ کا کام ہے ایک پرسن پر بھی ہوتا ہے دو پر بھی ہوتا ہے زیادہ زیادہ کئی ہوتا ہوگا چار پر ہوتا ہوگا بابل مدینہ میں میں نے نہیں سنا کہ میرد بھئی کہ دو سے زیادہ پر ہوتا ہو یہ جو ہمارا ریل ایسٹیٹ کا کام ہے اس میں تو نورمولی دو پرسنٹ ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایک ہی پرسنٹ ہوتا ہے ایک پارٹی کی طرف سے ایک پرسنٹ اور دوسری کی طرف سے ایک پرسنٹ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے کا جو عرف ہے وہ پھر آپ سامنے والے پارٹی سے تے کر لیں اگرچہ کہ اس کو پتا نہ چلے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں اس کو بتا کے لے کے جائیں کہ میں معافضے پر کام کروں یہ ضروری نہیں ہے لیکن جس کے پارٹ لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کے ایک اندرسٹینڈنگ ہو پہلے سے پھر آپ پوری میٹنگ آرینج کروائیں خود عملی طور پر اس میں شامل ہوں خود اس میں حصہ لیں تاکہ صرف فون اور زبانی جمع خرچ کرنا نہ کہلائے عملی ایکٹیوٹی کہلائے اس کے بعد جو میں نے ارز کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ آپ معافضہ لے سکتے ہیں ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم آج جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے